آقاید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس موقع کے اوپر جو دعا سکھلائی ہے تو اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے جو الفاظ عطا فرمائے ہیں ان الفاظ میں آقاید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے اس موقع سے ہٹا کر اللہ کی طرف توجہ کی ہے ساتھ میں ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت بھی کی ہے اور وہ تربیت جو مقاصد نبوت میں سے ہے جتنے بھی مسنون دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے ساتھ اس میں غور کرتے ہیں تو حکمتیں پائی جاتی ہیں اب یہ ہے کہ یوم عرفہ کی جو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وهو على کل شئی قدیر تو یہ دعا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں اور بادشاہتیں تمام اللہ کی ہیں تعریفیں تمام اللہ کی ہیں اور اللہ جللہ جلالہ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہیں اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہ یوم عرفہ کی دعا ہے اور میدان عرفات کی بھی مسنون دعا ہے اب اس میں دعا والا کون سا پہلو پایا جا رہا ہے دعا تو ہم ویسے عمومی طور پر یہ ہی ہوتی ہے کہ کسی چیز کو طلب کرنا کسی چیز کو مانگنا تو مانگنے کا اس میں ترجمہ میں آپ غور کریں تو مانگنے کا تو اس میں کوئی چیز پائی نہیں جا رہی تو کیا پتا چر رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقاصد نبوت میں سے ہے کہ لوگوں کو اللہ کے بندوں کو ان کے دلوں کو اللہ کے لئے خالص کروانا لا الہ الا اللہ وحدہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں ایک ہی اللہ ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے جب بندے کے دل میں اللہ کی عظمت کبریائی اللہ کی شان و شوقت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اللہ جللہ جلالہو پوری قینات کو ویسے ہی اس کے لئے مسخر کر دیتی ہے جب مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک مزدور مزدوری مکمل کرتا ہے تو اس کو مزدوری ویسے دے دی جاتی ہے کہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ مقاصد نبوت میں سے زمانہ جہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب وہ حج سے فارغ ہوتے تھے حج کے بعد ان کا ایک اور روش ہوتی تھی ان کے اور مقاصد ہوتے تھے قرآن عزیز میں سورة بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں لیکن مسلمان کیا مانگتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا دنیا میں بھی ہمیں بہتری عطا فرما اور اچھائی اور بھلائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی حسنہ فرما اللہ پاک فرمارے ہیں ان کو دنیا بھی ملتی ہے آخرت میں ملتی ہے جو کافر اور دوسرے ہیں وہ صرف دنیا مانگتے ہیں اور جو مسلمان ہیں دنیا بھی مانگتے ہیں وہ آخرت بھی مانگتے ہیں تو اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی تفاصیر کے آگے اس کی تفصیر میں تفصیر میں یہی ہے کہ جب وہ فارغ ہوتے تھے تو وہ اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے آباؤ اجداد کی یاداش میں محافل قائم کرتے تھے رات کو شیر و شیری کہتے تھے اللہ پاک نے وہ بنا فرمایا فرمایا کہ اب یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی یاد میں کسرت سے ذکر کیا کرو اللہ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف کیا کرو یہ اللہ کی تعریف ہے تو مقاصد حج میں سے یہ ہے کہ یہ دعا جہاں ہم کسرت سے پنے تو وہاں ہم اللہ کی عظمت کبریائی اللہ کی بادشاہت اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان و شوقت اپنے دلوں میں راسخ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد لے کر ہے کہ تمام انسانیت اللہ کی جو عظمت اور کبریائی ہے اپنے دلوں میں راسخ کر کے اللہ کے لئے تمام تر ترجیحات اللہ کے لئے تمام تر جذبات اللہ کے لئے تمام تر سوچیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پر وہ پورا کرنے والے بنیں یوم عرفہ سے حوالے سے یہ بھی تھوڑی سی بات سمات پر مالیں کہ یہ یوم عرفہ کی ہے یعنی عرفہ کے میدان میں بھی یہ ہی ہے اور جو لوگ عرفہ کے میدان میں نہیں ہیں پاکستان میں ہیں ہندوستان میں ہیں دنیا کی کسی اور ملک میں ہیں عرفہ ان کو جو نوز الحج کا دن آئے گا اس دن میں وہ بھی کسرت سے اس چیز کو کریں تاکہ ان کو بھی یہ مقاصد حاصل ہوں جہاں آپ میدان عرفات میں ہماری یہ بات سنیں یا اپنے ان مبارک گڑیوں میں ہماری یہ بات سنیں میرے لئے ادارے کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ضرور دعا کریں